بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم لازیدین کرام امید ہے کہ آپ بخیر آفیت ہوں گے آج کمنٹ بوکس کا دن ہے اور آپ کے سوالوں کے آج انشاءاللہ جواب دیے جائیں گے بہت سی کمنٹس ہیں جو میں نے محفوظ کی ہے چنانچہ سب سے پہلے ایک صاحب ہیں صادق انور ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب پریز بتائے محمد جنین نام رکھا جا سکتا ہے اور اس کا مطلب بتائیں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد جنین نام رکھ سکتے ہیں جنین یہ دراصل جنینہ سے اگر ہو جنینہ تو ان کے معنی آتے ہیں باغیچا تو جنین کے معنی باغیچا کے آئیں گے تو محمد جنین نام رکھ سکتے ہیں لیکن کوئی زیادہ اچھے اس کے معنی نہیں ہیں اس لئے بہتر یہ ہے کہ اس کے برائے کوئی اچھے معنی کا نام رکھ لیں ایک صاحب ہیں رفیق چھارہ ان کا سوال ہے سوہیب نام رکھنا کیسا ہے سوہیب نام رکھنا بہت اچھا ہے بھئی یہ بہت ہی متبرک نام ہے سوہیب نام کی ایک صحابی گزرے ہیں اور سوہیب کے معنی آتے ہیں سفید سرخ چیز سرخی مائل جو چیز ہوتی ہے اس کو سوہیب کہتے ہیں سوہیب نام صحابی کا ہے یہ نام بہت بہتر ہے اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے آلیہ پروین ان کا سوال ہے سلام سر آپ کے جواب کا شکریہ لیکن شاید میں نے سپیلنگ مشٹیک کر دی آپ نے آئیدہ پڑھ لیا آئیدہ عین سے نہیں علف سے لکھا جاتا ہے علف یا دال اینڈ علیف غالباً اس کا سپیلنگ عیدہ اور آئیدہ آئے گا سوکینڈی آئیدہ نیم کا مطلب بتا دیں آئیدہ حمزہ کے ساتھ اس کے تلفز اور اس طرح کا الفاظ کے مارا ہم کو کتابوں میں نہیں مل پائے ہیں جو آئیدہ آئین کے ساتھ میں نے بتلایا ہے وہی صحیح ہے اس کے معنی اللوٹنے والی اور خوشی کے بھی معنی جو آتے ہیں وہ آئیدہ آئین سے ہی آتا ہے حمزہ سے نہیں آتا ایک ایسا آئیبہ ہے رابیہ لاہور ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب پریز جلدی جواب دیں شیزان کا عربی مطلب کیا ہوتا ہے شیزان اور فراز نام رکھنا کیسا ہے پریز بتائیں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اس میں جو نام آپ نے پہلا پوچھا ہے شیزان شیزان یہ شجنون سے مشتق ہے اور شجنون کے مختلف معنی آتے ہیں ایک معنی شیزان کیا آتے ہیں زمین کا سخت حصہ ایک معنی اس کے آتے ہیں طرف ایک معنی اس کے آتے ہیں کنارہ تو سخت آدمی کو بھی کہا جاتا ہے تو یہ نام زیادہ مناسب نہیں ہے کیونکہ اس کے معنی اتنے اچھے نہیں ہے باقی دوسرا نام آپ نے پوچھا ہے فراز فراز نام اچھا ہے فراز کے معنی آتے ہیں کامیاب فراز نام رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک صاحب ہیں عرباز منصوری ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب در فشاں اور ایوہ نام کا میننگ کیا ہے پلیز بتائیں علیکم السلام ورحمت اللہ در فشاں تو نام صحیح ہے در فشاں کے معنی آئیں گے موتی بکھیرنے والی موتی پھیلانے والی تو موتی بکھیرنہ یہ معنی کے اعتبار سے در فشاں رکھ سکتے ہیں یہ اچھا نام ہے باقی ایوہ جو لفظ ہے یہ اسلامی نام نہیں ہے یہ نام نہیں رکھا رہا ہے تو زیادہ بہتر یہ مناسب نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحب یوسف مجاور ان کا سوال ہے ارحان مطلب کیا ہوتا ہے ارحان اگر یہ بڑے ہا کے ساتھ ہو تو یہ تو کوئی لفظ نہیں ہے یہ محمل معلوم ہوتا ہے اور اگر ارحان چھوٹے ہا کے ساتھ ہو تو یہ رہنون کی جمع ہے ارحان کے معنی آئیں گے رہن رکھی ہوئی چیز گروی رکھی ہوئی چیز ان کا سوال ہے اسلام علیکم ہیبی سن کے نام کے معنی کیا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ ہیبی سن جو آپ نے پوچھا یہ نام کافی تلاش کے بعد نہیں مل پایا یہ محمل معلوم ہوتا ہے اسے طریقے سے ایک آئی ڈی ہے یوزر ڈبلو ٹی ٹو ایچ اس سے ایک سوال ہے اسالہ اور ماورہ کے کیا معنی ہیں اسالہ اس کے معنی تو دراصل آتے ہیں اصل کے اصل بنیاد اور ماورہ ماورہ اس کے معنی آتے ہیں پردے کے پیچھے پوشیدہ اور جو چیز غیب ہو اس کو ماورہ کہتے ہیں تو ماورہ نام یہ رکھا جا سکتا ہے اسالہ نام اسال کے معنی میں آتے ہیں یہ بھی رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے ایک آئی ڈی ہے ایم اے ٹھارٹی ٹو اس سے سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب نیوین نیم جیمز مطلب کیا ہے یہ شام کے علاقے میں لڑکی کا نام ہے وہ اسلام آباد مانا باب عظیم اور قمر الاقمر بتا رہے ہیں علیکم السلام ورحمت اللہ نیوین نام یہ ہم کو کافی تلاش کے بارے نہیں مل پایا ہے یہ جس علاقے میں ہیں اگر یہ مانا بتا رہے ہیں کسی محتبر ڈیشنری کے اندر اگر یہ مانا ہے تو رکھ سکتے ہیں باقی یہ نام مناسب نہیں ہے اسے طریقے سے ایک صاحبہ ہے حرمین حرم کا سوال ہے نورحان کا مطلب کیا ہے یہ نورحان یہ پتنی عجیب و غریب نام ہے یہ لوگوں نے بنا رکھا ہے اصل تو نور نام ہوتا ہے نور کے معنی روشنی اس کے آگے نورحان کسی نے لگا رکھا کسی نے نورحان لگا رکھا ہے تو یہ حان لگا کر کے یہ نام مناسب نہیں ہے یہ نہیں رکھنا چاہیے محمل معلوم ہوتا ہے ایک صاحبہ ہیں لیلہ شجا انکسو علیہ السلام علیکم مفتی صاحب پلیز ٹیل می اباؤٹ دی میننگ ببرا نیم فور بیبی گرل علیکم السلام ورحمت اللہ ببرا دراصل اس کبوتر کو کہتے ہیں جو نیلے رنگ کا ہوتا ہے اور اس کے بازووں پر یہ کالے نشان ہوتے ہیں جس کو جنگلی کبوتر بھی کہا جاتا ہے تو اس کو ببرا کہتے ہیں ببرا کبوتر تو یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم صحابیات کے نام رکھیں نیک لوگوں کے نام رکھیں ایک صاحبہ ہیں راہینا بیغم نیک سوالے السلام علیکم میرا ایک لگا ہوا ہے اور اس کا نام رکھنا چاہتے ہیں کیا نام باپ کے نام سے ملا کر رکھنا چاہیے یا اچھا کچھ بھی رکھنے سے چلے گا پلیز ریپلے کریں علیکم السلام ورحمت اللہ نام کو باپ کے نام کے اوپر ملا کر رکھنا یہ کچھ ضروری چیز نہیں ہے نام اچھا ہونا چاہیے معنی اچھے ہونے چاہیے اس اعتبار سے نام رکھتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے ملانا کوئی ضروری نہیں ہے اسے طریقے سے ایک صاحبہ ہے سمرین ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب اشمائرہ نام کا مطلب بتائیں اور یہ نام رکھنا درست ہے یا نہیں علیکم السلام ورحمت اللہ اشمائرہ یا اشمیرہ یہ نام بلکل مناسب نہیں ہے یہ اردو عربی ڈکشری میں یہ ہم کو کہیں نہیں مل پایا ہے اس لئے محمد معلوم ہوتا ہے یہ نام مناسب نہیں ہے اسے طریقے سے ایک صاحب محسن سید سوال ہے معیشہ کے نام کے میننگ بھی بتائیں کہ یہ نام اچھا ہے کہ نہیں پریز بتائیں معیشہ اس کے معنی آتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز سے ملانے والی تو معیشہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے باقی زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کے برائے کوئی صحابیات کے نام رکھیں جیسے عائشہ نام رکھ لیں باقی معیشہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک آئی ڈی ہے اے زیڈ ٹھارٹی نائن ٹھارٹی فور اس سے سوال ہے اسطلفہ نیم کا مطلب بتائیں اسطلفہ نیم ہم نے کافی تلاش کیا جو ہمارے یہاں کی متدابل ڈکشنریہ ہیں متدابل زبانیں ان میں ہم کو نہیں مل پایا ہے ایک آئی ڈی ہے یوزر ایکس پی اس سے سوال ہے السلام علیکم اے زل اور عرصہ نام رکھنا کیسا ہے پریز بتائیں علیکم السلام ورحمت اللہ اے زل اے زل نام وہ لکڑی جو تصویر سازی میں استعمال ہوتی ہے یعنی جو اسٹینڈ ہوتا ہے لکڑی کا اس کو اوپر تصویر کر کے تصویر بناتے ہیں اس اسٹینڈ کو لکڑی کے اس کو ایزل کہا جاتا ہے تو یہ نام زیادہ اچھا نہیں ہے اور باقی عرصہ نام عرصہ کے معنی ہم طور پر گوگل پر اور بہت سے لوگ وہ سے قضا یا ریمبو اس کے معنی دیتے ہیں یہ کہ ہم کو کافی تلاش کے بارے دیئے معنی کہیں نہیں مل پائے ہیں اس لئے یہ نام بھی مناسب نہیں ہے اسی طریقے سے اسی سے ایک سوال ہے صفوہ کے میننگ کیا ہے صفوہ اس کے معنی آتے ہیں خالص چیز منتخب اور پسندیدہ تو صفوہ نام معنی کے اعتبار سے اچھا یہ ہم رکھ سکتے ہیں ایک صاحب ہے آقیب صیفی ان کا سوال ہے السلام علیکم ریزہ نیم کی میننگ بتا دو ہمیں مل نہیں پا رہی ہے مفتی صاحب کیا یہ نام رکھنا صحیح ہے علیکم السلام ورحمت اللہ ریزہ نام رکھ سکتے ہیں ریزہ کے معنی آتے ہیں خوشنودی حدیث کے اندر آتا ہے ریزر ربی فی ریزہ الوالد وسخت الربی فی سخت الوالد کہ باپ کی رضا مندی میں اللہ کی رضا مندی ہے تو ریزہ کے معنی آتے ہیں رضا مندی خوشنودی ریزہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے اس طریقے سے ایک آئی ڈی ہے یوزر ڈبلو ٹی اس سے سوال ہے ایفا نیم میننگ کیا ہے ایفا آپ نے ڈبل اے کے ساتھ لکھا ہے آئین کے ساتھ تو ایفا نہیں ہوگا بلکہ اس کا اگر ہم نام رکھیں ہیں تو ایفا نام رکھیں ہیں اس کو ڈبل ایف کے ساتھ میں ایفا اس کے معنی آتے ہیں پاک دامنی ایفا نام اچھا ہے ایفا کے بلہ ایفا نام رکھنے تو اچھا ہے ایک آئی ڈی ہے بولی وڈ سونگ اس سے سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب سارم اور ابو ذر اور ربی کا نیم کا مطلب کیا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ سارم سواد کے ساتھ اس کے معنی آتے ہیں تیز کاٹنے والی تلوار اور ایک معنی اس کے معنی آتے ہیں بہادر کے تو سارم نام رکھ سکتے ہیں یہ نام وہ میں کوئی خلابی نہیں ہے اور دوسرا نام آپ نے پوچھا ہے ابو ذر ابو ذر یہ صحابی کا نام گزرائے اس لئے ابو ذر نام رکھنا بہت ہی بہتر ہے باعث برکت نام ہے تیسا نام آپ نے پوچھا ہے ربی کا ربی کا اس کے معنی آتے ہیں مخلوط چیز یعنی ملی ہوئی چیز تو ربی کا نام بھی رکھ سکتے ہیں کوئی خلابی نہیں ہے اسے طریقے سے ایک صاحبہ ہیں یاسمین بیگم کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب یوحان نام کا مطلب بتا دیں جزاک اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یوحان نام یہ ہم نے کافی تلاش کیا کافی تلاش کے باوجود نہیں مل پایا ہے اس لئے یہ نام بھی محمل معلوم ہوتا ہے مناسب نہیں ہے اسے طریقے سے ایک صاحب ہے کلام ریان ان کا سوال ہے توفیہ لغات سے معنی بتائیں توفیہ ایک تو یہ صحابیہ کا نام گزرا ہے اور توفیہ کے معنی آتے ہیں بلند کے توفیہ نام یہ معنی نسبت دونوں اعتبار سے اچھا ہے یہ ہم رکھ سکتے ہیں اسے طریقے سے ایک آئی ڈی ہے یوزر ون اسسو علیہ السلام علیکم آپ نے محمد کے نام میں یو اور او دونوں صحیح بتایا لیکن باہر کے ملک میں انگلیش جبان میں محمد زیادہ بولتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں کیا وہ صحیح ہیں اصل جو میں نے صحیح تلفظ ہوتا ہے وہ میں نے بتلایا ہے محمد جو اصل ہوتا ہے آپ نے جو لکھا ہے محمد م او اچ اے ایم ای ڈی بھی تو محمد ہو گیا یہ تو کوئی صحیح ہے ہی نہیں یہ صحیح رسپلنگ نہیں ہے وہی ہے صحیح رسپلنگ جو میں نے بتلایا ہے اس طریقے سے ایک صاحب ہے محمد شیخ رفی شاہ ان سے کا سوار ہے السلام علیکم مفتی صاحب رفی نیم کے اردو اور انگلیش میں کیسے لکھیں گے علیکم السلام ورحمت اللہ رفی دراصل عین کے ساتھ اردو کے اندر آئے گا رفی اور انگلیش کے اندر رفی یہ اس کی صحیح اسپلنگ ہے تو رفی کے معنی آتے ہیں بلند یہ نام اچھا ہے رکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ایک صاحب آقل خان ان کا سوال ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابو سعد نام کا مطلب کیا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ ابو سعد کا مطلب آئے گا سعد کا باپ اور یہ ابو سعد کے بجائے آپ صرف سعد نام رکھیں تو جیدہ اچھا ہے سعد کے معنی آتے ہیں نیک بخت صاحبی کا بھی نام گزرا ہے اس طریقے سے ایک صاحب تحسین ان کا سوال ہے السلام علیکم وات is meaning name of سبہ آفرین علیکم السلام ورحمت اللہ یہ آپ نے سبحہ لکھا ہے یا سبحہ سبحہ نہیں ہوتا ہے اصل اس کا ترفض ہوگا سبحہ سبحہ اس کے معنی آتے ہیں بعد سبحہ اور ہوا کے معنی میں آتا ہے یعنی سبحہ کی ہوا تو سبحہ نام اچھا یہ رکھ سکتے ہیں واقعی سبحہ جو لکھا یہ مناسب نہیں ہے اسی طریقے سے ایک آئی ڈی ہے یوسر ایچ ڈبلو سیزو علیکم مفتی صاحب kindly tell the meaning of name i want to give this name to my new born ڈوٹر and how we will write this name in ڈردو thank you i am waiting for your ڈی پلے علیکم السلام ورحمت اللہ دراصل یہ جو آپ نے نام پوچھا ہے ازین ایک تو نام ہی زیادہ مناسب نہیں ہے چونکہ ازین نام ہی ہم نے کافی تلاش کیا تلاش بیچیار کے باوجود یہ اس کے معنی ہم کو نہیں مل پائے ہیں تو ازین نام رکھنا کوئی زیادہ مناسب نہیں ہے آپ اس کے بارے کوئی اچھے معنی کا نام رکھیں اسی طریقے سے ایک سائبہ ہے آلیہ پروین ایک سوال ہے سلام سر مجھے ان نیمز کا مطلب بتا دیں پلیز جتنی جلدی ممکن ہو کیونکہ مجھے اپنی بیٹی کا نام رکھنا ہے جلد سے جلد وہ سنتالی ڈیز کی ہے مزید تاخیر نہیں کر سکتے پلیز اللہ آپ کو عجر دے نام یہ ہیں سارے ڈبل نامز ہیں ہائیدہ ازنا ازا اشمال نوزیہ نور منح ازرین زیدہ شینزہ دیلیشہ زیحق زونہ تازیمہ ہائیزہ نوال پلیز پلیز یہ جتنے بھی آپ میں نام پوچھیں تمام کے تمام محمل نام ہیں ان میں کچھ نام ہیں جو رکھ سکتے ہیں ان میں میں بتا دیتا ہوں کون سے نام آپ صحیح ہیں ایک تو آپ نے لکھا ہے ہائیدہ ہائیدہ یہ کوئی لفظ نہیں ہے ازنا ازنا اس کے مناتے ہیں اجازت کے یہ کوئی اچھا نام نہیں ہے یہ جو نام آپ نے پوچھا ہے عزہ عزہ نام صحیح ہے عزہ رکھ سکتے ہیں عزہ کے مناتے ہیں شرافت غلبہ عزت قوت تو عزہ نام رکھ سکتے ہیں عزہ کے ساتھ اشمال یہ نام ہم کو نہیں مل پایا یہ محمل معلوم ہوتا ہے اسی طریقے سے ایک نام آپ نے پوچھا ہے نوزیہ نور تو نوزیہ نام بھی یہ مناسب نہیں نوزیہ کے برائے آپ نوزہ نام رکھ سکتے ہیں نوزہ اس کے مناتے ہیں پھول کے تو نوزیہ مناسب نہیں ہے منحہ عزرین منحہ نام بھی رکھ سکتے ہیں باقی منحہ کے برائے منحہ رکھے تو زیادہ اچھا ہے منحہ کے مناتے ہیں عطیعہ تحفہ گفت اور اسی طریقے سے عزرین عزرین نام بھی مناسب نہیں ہے نام آپ نے پوچھا ہے زیدہ زیدہ شینزہ یہ دونوں نام محمل ہے یہ نہیں مل پائے ہیں دلیشہ زیہوک یہ بھی محمل ہے زونت تازیمہ تازیمہ نام صحیح ہے تازیمہ کے معنی آتے ہیں عظمت والی حائزہ نوال یہ نام مناسب نہیں ہے حائزہ نوال تو اچھا ہے نوال کے معنی آتیہ تحفہ گفت باقی جو حائزہ ہے حائزہ کے معنی آئیں گے حیز والی عورت یہ بلکل مناسب نہیں ہے تو ان میں کس نام بلکل بھی صحیح نہیں ہے ایک دو نام صحیح ہے ایک تو عزہ اور ایک نوال اور ایک منحہ یہ تین نام صحیح ہے ان میں صاحب کوئی رکھ سکتے ہیں باقی یہ مناسب نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحب افسر حسین کا سوال ہے افسر حسین کا کیا مطلب ہے جی افسر اس کے مناتے ہیں حکمرہ سردار تو افسر حسین نام یہ رکھ سکتے ہیں اچھا نام ہے اسی طریقے سے ایک صاحب محمد شکیل اسوال انعیت نام کے معنی کیا ہے اور یہ کیسا ہے عنایت کے معنی آتے ہیں توجہ کرم مہربانی یہ بھی صحیح رکھ سکتے ہیں اس طریقے ایک صاحب ہے علی ویلوگر ان کا سوال ہے السلام علیکم بھائی جان مرحہ اور اشنور نام کے معنی کیا ہیں علیکم السلام ورحمت اللہ مرحہ اس کے معنی عام طور پر اللہ کا نور دیتے ہیں لیکن یہ نہیں ہے مرحہ کے معنی عربی زمان کے اعتبار سے آتے ہیں تکبر کے گھمن کے اور اترا کر چلنے کے یہ مناسب نہیں ہے یہ نام نہیں رکھنا چاہیے اشنور نام یہ ہم کو کافی تلاشت نہیں مل پایا ہے یہ بھی مناسب نہیں ہے ایک صاحبہ ہے نیہا قریشی سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روزق نام کے میننگ کیا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ روزق یہ کوئی نام نہیں ہوتا رازق اصل ہوتا ہے رازق کے مناتے رزق دینے والا تو روزق مناسب نہیں ہے اسے طریقے سے ایک صاحبہ ہے آلیا پروین سوال سلام سر سب سے پہلے تو شکریہ آپ نے میرے سوال کا جواب دیا شانتل نیم کیسا ہے آپ اس کا مطلب بتا سکتے ہیں بلوچل ڈکشنری میں اس کا نیم لافنگ ڈو لکھا ہے آپ اگر جلد جواب دیں تو میں ایک دو دن میں تو زیادہ اچھا ہے ہوا یہ شانتل نام یہ ہم کو تو نہیں مل پایا ہے باقی آپ بتا رہی ہیں کہ بلوچل ڈکشنری میں اگر ہیں تو اگر اس کے معنی صحیح ہے بلوچل ڈکشنری میں تو آپ رکھ سکتی ہیں باقی زیادہ مناسب نہیں ہے اس کے بڑا ہے کوئی صحابیات کے آپ نام رکھیں اچھے نام رکھیں اسی طریقے سے ایک صحابہ حسین ان کا سوال ہے شہیدہ کشف نام رکھ سکتے ہیں شہیدہ کے ساتھ کوئی بھی نام لگا سکتے ہیں اور ان کا میننگ بتا دو اور ان کے ساتھ فاطمہ یا زہرہ لگا سکتے ہیں بتا دو پلیز پلیز شہیدہ اور یہ نام حضرت بی بی فاطمہ کا نام ہے یا لقب ہے یہ بتا دو اور اس کا مطلب بھی بتا دو پلیز پہلا نام آپ نے پوچھا ہے شہیدہ شہیدہ اس کے معنی آتے ہیں حاضر رہنے والی شہید ہونے والی شہیدہ نام رکھ سکتے ہیں کشف اس کے معنی آتے ہیں ظاہر ہونا شہیدہ کشف نام رکھ سکتے ہیں ان کے ساتھ ہم کچھ بھی لگا سکتے ہیں بلکل فاطمہ لگا سکتے ہیں زہرہ لگا سکتے ہیں حضرت فاطمہ کا لقب شہیدہ نہیں تھا حضرت فاطمہ کا لقب زہرہ تھا تو ظاہرہ لگا سکتی ہے اس طریقے سے ایک صاحب آیان خان ان کا سوال ہے اسلام علیکم افتشا نیم کی میننگ بتا دیجئے پلیز علیکم السلام ورحمت اللہ افتشا نیم بھی ہم نے کافی تلاش کیا یہ اردو عربی فارسی لکشنری میں یہ ہم کو نہیں مل پایا یہ بھی محمد معلوم ہوتا ہے ایک صاحبہ ہے رانی بیغم ان کا سوال ہے محمد عبان نام کے معنی کیا ہے عبان عبان کے معنی آتے ہیں واضح ظاہر اور عبان نام کے صحابی گزرے ہیں اس عطبہ سے عبان نام مانا نسبت دونوں عطبہ سے بہت خوبصورت ہی رکھ سکتے ہیں ایک صاحبہ ہے تنزیلہ فردوس ان کا سوال ہے السلام علیکم مزیب محیر نیم کے میننگ بتائیں علیکم السلام ورحمت اللہ مزیب جو آپ نے پوچھا ہے مزیب اور محیر یہ لفظ ہم کو کافی تلاش کے بارد نہیں مل پا ہے محمد معلوم ہوتے ہیں اسی طریقے سے ایک آئیڈی ہے سوال ہے السلام علیکم ازلان اور ازلان نیم رکھ سکتے ہیں علیکم السلام ورحمت اللہ پیرا نام آپ نے پوچھا ہے اس میں ازلان ازلان نام دراصل میں نے اس سے پہلے کئی ویڈیو اس کے نام کی بنا چکا ہوں آپ اگر گوگل پر لکھ کر دیکھ لیتی تو آپ کو پوری اس کی وضاحت مل جاتی بلکہ مناسب یہی ہے کہ آپ لکھیں ازلان نیم مفتی صداقت آپ یہ لکھ دیجئے اس میں کمنٹ بوکس میں یعنی بھی کئی مرتبہ یہ جواب دے چکا ہوں اور الگ سے بھی اس کی ویڈیو براہ رکھئے کہ ازلان زا کے ساتھ ہوتا ہے ازلان کے ساتھ اور ترکی زبان کے اندر عام طور پر زال کے ساتھ جو ازلان ہیں اس کے معنی آتے ہیں شیر کے تو یہ ازلان نام کی آپ پوری تفصیل آپ یوٹیوب کے اوپر لکھ کر کے میرا نام لکھ کر کے آپ دیکھ لیں پوری تفصیل مل جائے گی دوسرہ نام ہے ازلان ازلان اس کے معنی آتے ہیں باکرہ عورت کواری عورت تو ازلان نام رکھ رہا سکتا ہے اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے سانیہ مومن کا سوال ہے فیضان رزا کا مطلب بتائیے کیا یہ نام اچھا ہے اور ایک آئی ڈی ہے یوزر پی ڈبلو اس سے سوال ہے رزا نام کے معنی کیا ہے یہ نام رکھ سکتے ہیں رزا اس کے معنی آتے ہیں خوشی رغبت خوشنودی رزا مندی تو رزا نام یہ معنی کے اعتبار سے صحیح ہے یہ ہم نام رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے فیضان رزا یہ بھی رکھ سکتے ہیں اس میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحب آفتاب احمد ان کا سوال ہے آکیفہ عشق میں مطلب ہم کو بتا دیجئے آکیفہ اس کے معنی آتے ہیں ٹھیرنے والی اعتقاف کرنے والی یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والی تو آکیفہ نہ مچھا یہ رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک آئیڈی ہے یوزر بی جی اسے سوال اصلیحان کا کیا مطلب ہے اصلیحان نام بھی ہم نے کافی تلاش کیا تلاش کے باوجودی نہیں مل پایا ہے اسی طریقے سے ایک صاحبہ ہے آسیا خان اسوال السلام علیکم علیانہ نیم کا مطلب بتا دیجئے اور یہ نام رکھے یا نہیں لڑکی کا علیانہ دراصل یہ بلندی کے معنی میں آتا ہے تو یہ علیانہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے اسے طریقے سے ایک صاحبہ ہے شبانہ طیب ان کا سوال ہے عرشیان میرے بیٹے کا نام ہے کیا وہ رکھنا ٹھیک ہے عرشیان کے دراصل معنی آتے ہیں عرش پر رہنے والا وہ عرش پر رہنے والے عام طرف پر فرشتے ہوتے ہیں تو عرشیان نام یہ فرشتوں کی مناسبت سے مناسب نہیں ہے اس لئے یہ نام نہیں رکھنا چاہیے اس طریقے سے ایک صاحب ہے سلمان شیخ ان کا سوال ہے سلام علیکم مفتی صاحب مائرہ نائرہ سائرہ زائمہ یمنا شائرہ اس نام کے معنی کیا ہے کیا یہ نام لڑکیوں کا رکھ سکتے ہیں پریز بتانا علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلے نام آپ نے پوچھا ہے مائرہ مائرہ اس کے معنی دراصلاتیں خوراک مہیا کرنے والی گھر والوں کے لئے انتظام کرنے والی یہ نام رکھا جا سکتا ہے دوسرا نام آتا ہے نائرہ نائرہ اس کے معنی آتا ہے آگ شولہ لپٹ تو یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں لیکن زیادہ مناسب نہیں ہے ایک نام آپ نے پوچھا ہے سائرہ سائرہ اس کے معنی آتا ہے پھرنے والی چلنے والی سیر کرنے والی یہ نام بھی رکھا جا سکتا ہے زائمہ زائمہ آپ نے دکھا ہے عام طور پر یہ جو صحیح اس کا طرف ہوتا ہے زائمہ ہوتا ہے زائمہ اس کے معنی آتا ہے کفیل زامین سردار تو زائمہ نام اچھا ہے یومرہ اس کے معنی آتا ہے بابرکت مبارک یومرہ نام بھی اچھا ہے شائرہ بڑے شین کے شائرہ یہ نام ہم کو نہیں مل پایا ہے شائرہ کے برائے آپ شارہ نام رکھیں شارہ اس کے معنی آتا ہے خوبصورت کے تو شائرہ کے برائے شارہ نام رکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کے کمنٹس کے جواب ہیں فقط فاللہ علم